ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے اس رقیوں پر نظر ڈالتے ہیں وزیراعلا ریون ترڈی نے اپنے وزراء اور دیگر ایم ایل ایس کے ہمراہ کالش ورم پروجیکٹ کا کیا معاینہ وہی کیسی آر کا نل گنڈا میں جلسے سے کتاب کہا ہم عوام کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور حکومت سے کریں گے سوال تلنگانہ میں بارہ آئی پیس اوزہ داروں کے اچانک تبادلے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر کا بھی تبادلہ کساند تحریک ستار آسو گینس کیلے اور بندوخے تیار ملی کرجون کھرگے نے موڈی حکومت کو بتایا تانا شاہ تلنگانہ اسمبلی کی کارروائی اچانک کل تک کے لیے ملتوی حیدرباد کی ڈپٹی میئر کی وزرعالہ ریونترڈی سے ملاقات کونگریس میں شمولیت کا امکان اب پیش ہے قبروں کی تفصیل تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پانچ پہ دن وزرعالہ ریونترڈی نے میڈی گرڈا بیرش کالیش فرم پروجیکٹ میں بد انوانی کے بارے میں اظہار قیال کیا انہوں نے اس بیرش کو بھی نقصان کا معاینہ کرنے کے لیے امام جماعتوں کے ارکان کو اپنے وزرع و ارکان اسمبلی کے وفد کے ساتھ چلنے کے لیے ملتو کیا انہوں نے کہا کہ اسمبلی کے عراقین کو حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہم سابق وزرعالہ کیا چندر شکر راو کو میڈی گرڈا پروجیکٹ کا دورہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہوگا کہ کیسی آر اس پروجیکٹ کے بارے میں وضاحت کریں انہوں نے کہا کہ کونگریس کے ارکان بس کے ذریعے اس میڈی گرڈا کالیشورم پروجیکٹ کا دورہ کر رہے ہیں اگر کیسی آر کا بس سے آنا مشکل ہے تو وہ ہالیکیپٹر سے آ سکتے ہیں ان کے لیے ایک ہالیکیپٹر کو بھی تیار رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ کیسی آر کے دورے حکومت نے پولیس کی بھاری موجودگی نے وہاں کسی کو جانے نہیں دیا ریونترڈی نے اعلان کہہ کہ جلد ہی ایک وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا جس میں پروجیکٹ کی تعمیر کے علاوہ ہیرہ پیری کے تمام پہلوں کو شامل کیا جائے گا بتا دیں کہ آج وزیرالہ ریونترڈی نے اپنے وزراء اور ایمیلیس کے ہمراہ کالیشورم پروجیکٹ کا معینہ کیا اور وہاں کتاب کرتے ہوئے سابق وزیرالہ کیسی آر پر تنقید کی بی ایرس کے سربراہ و سابق وزیرالہ کیا چندرہ شکر راہو نے کانگریس کی زیر قیادت ریاستی حکمت سے مطالبہ کیا کے وہ کنشنا ریور مانیجمنٹ بورٹ کی آر ایم بی کے مشتری کا آپاشی پروجیکٹوں کے خبزے کے خلاف لڑنے کے لیے ایک آل پارٹی وفت کو دہلی لے جائیں اور بات چیت کریں چلو نلگنڈا اجلاس منگل تیرہ فروری کو منعقد ہوا حال ہی میں منعقد ہونے والے اسمبل انتخابات کے بعد کیسی آر کا عوام کے ساتھ یہ پہلا جلسہ ہے اس جلسے کو غیر سیاسی خرار دیتے ہوئے بی ایرس کے سربراہ کیسی آر نے اپنے انتخابی وعدوں کو پورا نہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کانگریس حکومت پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بی ایرس حکومت نے اپنے اقتدار کے دوران اپنی پوری کوشش کی کہا کہ اب ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور عوام کے لیے حکومت سے سوال کریں گے منعقدہ جلسے میں تمام سینئر قائدین بشمول بی ایرس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر حریش راؤ اور کئی دیگر سابق وزراء وہ بی ایرس کے ارکانے پارلیمنٹ نے شرکت کی ایرس کے ورکنگ صدر کے دوران اپنی پوری کوشش کی ایرس کے ورکنگ صدر کے دوران اپنی پوری کوشش کی تھی ایرس کے ورکنگ صدر کے دوران اپنی پوری کوشش کی ایرس کے ورکنگ صدر کے دوران اپنی پوری chancellor amb pouvoir اپنی پوری کوشش کی تیلنگانہ میں مزید بارہ آئی پیس اہدہ داروں کے اچانک تبادلے کر دیئے گئے سریدر بابو رچا کنڈا پولیس کمیشنر کا تبادلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ترون جوشی کو کمیشنر پولیس رچا کنڈا مخرر کیا گیا اور جوئل ڈیوز کو جوئنٹ کمیشنر پولیس ٹرافک سیبر آباد مخرر کیا گیا علماء اکرام و دانشوران قوم و ملت کے لئے زیڈ نیوز ٹی وی چینل کی جانب سے اہم اطلاع موجودہ دور میں درپیش مسائل یا مذہبی رہنمائی کے لئے اپنے بیانات کے ذریعے عالم انسانیت کی رہبری کے لئے ہمارے پلیٹ فارم کا استعمال کیا جا سکتا ہے خواہشمند اور ملت کے لئے دردمند حضرات وارس اپ نمبر 9700358014 پر پیدا کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلنگانہ شہر حدر آباد کے تمام بڑے علماء اکرام جو نوجوان علم دین ہیں ان تمام نوجوان علم دین سے خصوصاً گزارش کی جاتی ہے کہ آپ شب براد کے عنوان سے رمضان مبارک کے استقبال کے عنوان سے روزے کے عنوان سے زکاة کے عنوان سے یا جس عنوان کے اوپر بھی آپ جو ہے اپنا تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے زیڈ چینل کی جانب سے تمام علماء اکرام کو اس بات کی تلہ دی جاتی ہے کہ آپ اپنا پروگرام ہمارے اس چینل کے اوپر آ کر ریکارڈ کرا سکتے ہیں اس کے بعد ناتقہ حضرات سے بھی میری اپیل اور گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر زیڈ چینل کے اسٹوڈیو پر تشریف لاکر اپنا ناتیا پروگرام بھی اس پر پروگرام ریکارڈ کرا کر اس کو نشر کیا جا سکتا یوٹیوب کے اوپر اور زیڈ چینل کے اوپر آپ حضرات سے امید اور اپیل کی جاتی ہے خصوصا نوجوان علم دین سے جو رمضان مبارک میں تراوی پڑھاتے ہیں تفسیر بھی کرنے والے ہیں ان سے بھی میری ادبن گزارش کی جاتی ہے وہ بھی اپنا تفسیر اور محدیسین ہیں تو ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ زکاة کی عنوان سے بھی اپنا ایک پروگرام اس زیڈ چینل کے اوپر آ کر ریکارڈ کرا سکتے ہیں تو یہ خصوصا ہمارے اس چینل کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم آپ سے فری کاؤس کوئی آپ سے یہ پروگرام ڈالنے کے لیے کسی قسم کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ حضرات آ کر اپنا قیمتی پروگرام اس پر نشر کرائیں اور ریکارڈ کرائیں تاکہ امت کا فائدہ ہو اس وقت امت جو ہے بہت ہی حالات سے دو چار ہے اس امت کو یہ امت گمراہی کے دلدل میں فسیوی ہے اس کو نکالنا ہے تو ایسے حالات کے اوپر بھی آپ جو ہے اپنا قیمتی تقریری پروگرام اس کے اوپر آ کر نشر کرا سکتے ہیں یا اس کے اندر آ کر ریکارڈ کرا سکتے ہیں میں آپ تمام احباب سے تمام نوجوانِ عالمِ دین اور مفتیانِ اجزام سے اور آئیمہ اور قطبہ حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ امت کی بھلائی کے لیے امت کی فکر اور درد کے حساب سے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر زیڈ چینل پر تشریف لاکر اپنا تقریری پروگرام ناتیہ کلام یا قلطِ کلامِ پاک وغیرہ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ آ کر ہمارے اس چینل کے اوپر ریکارڈ کرائیں تاکہ یہ آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے امت کی بھلائی کے لیے قوم کے فائدے کے لیے اور اس وقت نوجوان نسل کے لیے بہت کارامت اور مفید ہوگا ہم آپ سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے زیڈ چینل کے اوپر تشریف لاکر اپنا قیمتی تقریری پروگرام نشر کرا سکتے ہیں نیوز زیڈ چینل نیوز اینڈ اسلامی چینل اس کے لیے آپ رب پیدا کرنے کے لیے یہ ہمارے دو فون نمبرات ہیں اس فون نمبرات پر فون کر کے رب پیدا کر سکتے ہیں پہلا نمبر نائن سیون ڈبل زیرو تری فائی ایٹ زیرو ون فور نائن ایٹ فور ایٹ فور ایٹ سکس ٹو نائن ایٹ ہے اس کے اوپر آپ رب پیدا کر سکتے ہیں صدر مجلس پر رکنے پارلیمنٹ حدراباد بیرشتر سعودی نویسی نے آج حلقی بہدرپورا میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جس کی لاغت تقریباً سولہ کروڑ روپے بتائی گئی اس موقع پر بہدرپورا کے رکنے اسمبلی محمد مبین اور دیگر کارپریٹرز کے علاوہ محیبان مجلس کی کسیر تعداد موجود تھے موسیقی 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 ساڑھے تین مہینے میں یہ کام تکمیل کو پہنچے گا ختم ہوگا اور روشن کالنی ہے اس میں حبیب کالنی سٹار کالنی آڑا پہاڑ کی درگاہ گنٹال بابا کی درگاہ کا پسلہ حصہ اچھی رڈی نگر مصطفیٰ نگر مدینہ کالنی یہاں پر پولوشن بھی تھا اور پانی کی سپلائی بھی بہت کم تھی دوسرا جو زون تری کا علاقہ ہے جس میں فاروق نگر فاتیوہ نگر اور جہاں پر ٹو بی ایچ کے کی بیلڈنگ بنے گئی جس میں دو کور پچیس لاکھ کی لاغت سے نئی پانی کلائن کا کام شروع ہوگا اس علاقے کا جو زون فور ہے اس میں ایک کورڈ انجانوے لاکھ کی لاغت سے ہینڈی کیاپ کالنی فاتیمہ زہرہ مسجد محبوب کالنی کے اطراف و اکناف کی لاغتوں میں نئی پانی کلائن دالی جائے گی چہتہ کام جو ہے زون فائیو اس علاقے کا جس میں روشن کالنی سٹار کالنی آڑے پہاڑ کی درگا گنٹال بابا کی درگا کا حصہ سائفی کالنی اور یہ یہاں پر تین کور چار لاکھ ستر لاکھ کے لاغت سے نئی پانی کے لائن ان تمام علاقے جات میں دالی جائے گی اور پھر ایک فیڈر لائن فیڈر میں دالا جائے گا اس کی لاغت ہے دو کور چھپن لاکھ ستر ازار روپیے اور جس علاقے کو فائدہ ہوگا آڑے پہاڑ اور جو اوپر کے پہاڑ کے علاقے کا ہے اور چھٹا کام جو ہوگا وہ پردہ گیٹ بٹے پلی کے پاس بی بی کا چشمہ مصطفیٰ نگر فاروح نگر فاطمہ نگر آڑے پہاڑ یہ چار کور آٹھ لاکھ نوہ دزار تو کل پندرہ کور چورانوے لاکھ کی لاغت سے یہ چھ پانی کی لائن کے کام کا آج الحمدللہ ہم نے افتتا کیا ہے اور اس کام کا شروع ہوگا پورا میٹیریل بھی آ چکا ہے یہ پورے کام کو ختم ہونے کے لئے تکمیل ہونے کے لئے تین مہینے کا تین ساڑھ تین مہینے میں کام مکمل ہو جائے گا جس سے انشاءاللہ پانی کی سپلائی میں امپرویمنٹ بہتری ہوگی اور یہ رات میں جو پانی آتا انشاءاللہ اور رات کا پانی ختم ہو جائے گا اور جو ہر جگہ پہ آپ دیکھتے نائس ہٹل کے پاس وٹیپولی میں لیکش ہوتا پانے کا وہ بھی ختم ہوگا اور ڈسٹیبوشن اور فیڈر لائن دالنے سے نئے جہاں پر کالنی بنے گھر بنے انشاءاللہ وہ کام پہنچے گا تو یہ منلس اتحاد مسلمین کی جانب سلخ اسمبلی بادر پورا میں فلک نمہ بلدی ڈیویزن میں یہ پندرہ پندرہ کور چورانوے لاکھ کی لاغت سے نئی پینے کے پانی کی لائن کا کام کاجفتہ ہوا میں عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ تھوڑا تکلیف آپ کو اٹھانا پڑے گا تین سوا تین مہینے میں یہ کام مکمل ہو جائے گا کیونکہ آپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ کام ہم شروع شروع کرا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا صبر کریے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ کام جب پورا ہو جائے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ خاص طور سے ہماری خواتین کو اور غریب افراد کو ہوگا شکریہ تین لنگان اسمبلی کی کارروائی اچانک کل تک کے لیے ملتے بھی کر دی گئی کیونکہ وزرالہ ریونترڈی نے منگل کو میڈی گڑھا بیرچ کالشورم کے موینے کا ایوان میں اعلان کیا قبل ازی نائب وزرالہ بھٹی وکرہ مارکہ نے مالیاتی سال دوہزار چوبیس پچیس کے ابتدائی چار ماہ کے ضروری مسارف کی تکمیل کے لیے زمنی تقمیل جات پیش کی ایجنڈی کے مطابق سالنہ مالی گوشواروں پر مباحث ہونے تھے تاہم ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتے بھی کر دی گئی گریٹر ایدرباد منسپل کارپریشن کی ڈیپٹی میارس ریلتہ شوبان ریڈی نے کل وزرالہ ریونت ریڈی سے ملاقات کی ان کے ساتھ ان کے شوہر شوبان ریڈی بھی موجود تھے شوبان ریڈی بھی بی آرس کے لیڈر ہے بتایا جاتا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ پارٹی سے ناراض ہے وہ پارٹی کے سرگریبیوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق وہ جلد ہی کانگریس میں شامل ہو جائیں گے جس کے لیے انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وزرالہ سے ملاقات کی حکومت کے ساتھ پیر کی دیر شب باچیت ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے آج صبح دہلی کے طرف اپنے خدم بڑھا دیے دہلی چلو مارچ کے پیش نظر پنجاب، ہریانہ اور دہلی میں سخت سیکریٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور جگہ جگہ کسانوں کو روکنے کے لیے رکاوٹیں بھی دال دی گئی ہے لیکن کسان کسی بھی حال میں رکنے کو تیار نہیں ہے اور پنجاب سے بڑی تعداد میں ہریانہ ہوتے ہوئے دہلی کی طرف ٹریکٹرز اور گاڑیوں کا خواف علابہ بڑھ رہا ہے اس درمیان کانگریس ادر ملی کرجن گھرگے نے مرکز کی موڈی حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے اسے تانہ شاہ خرار دیا گھرگے نے منگل کے روز کسان تحریک کی حمایات کرتے ہوئے وزیراعظم موڈی کی قیادت حکومت پر الزام آیت کیا کہ اس نے کسانوں کے لیے کیے گئے وعدے توڑ دئیے ساتھ ہی اب انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت اب کسانوں کی آواز پر لگام لگانے کی کوشش کر رہی ہے کھرگے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا تار ڈرون سے آسو گیس کیلے اور بندوقے سب کا ہے انتظام تانہ شاہی موڈی حکومت نے کسانوں کی آواز پر جو لگائی ہے لگام واضح رہے کہ امیس پی کے خانون کو گارنٹی دینے سمیت دیگر مطالبات کو لے کر دو مرکزی لیڈران کے ساتھ میٹنگ بے نتیجے رہنے کے بعد پنجاب کے علاوہ دیگر ریاستوں کے کسانوں نے منگل کی صبح اپنا دہلی چلو مارچ شروع کر دیا شہر اہدرباد کی مشہور سنتی نمائش میں تین دن کی توسی کی گئی نمائش میں اب صرف اٹھارہ فروری بروس اتوار تک عوام سیر و تفریقے لیے آ سکتی ہے واضح رہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائش جمعیرات پندرہ فروری کو اختتام پر ذرہ ہونے والی تھی تاہم اب اس میں مزید تین دن کی توسی کی گئی نمائش سوسائٹی نے یہ فیصلہ عوام اور تاجرین کی درخواست پر کیا سرکاری ڈاکٹروں نے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر سے غیر متعلقہ معاملات پر معتل کیے جانے اور ذہنی عذیت کا نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کیا پھر دپلی زلے کے گوداوری کھنی کے سرکاری ڈاکٹرز نے اسپتال کے سامنے حکومت کے خلاف نعرے لگائے ان کا کہنا تھا کہ ایک لڑکے کو چوہے کاٹنے کے بعد کامرڈی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹروں کو معتل کرنا غیر اخلاقی ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال کے اطراف صاف رکھنے کے ذیمہ دار عملے کو چھوڑ کر ڈاکٹروں کو معتل کرنا درست نہیں انہوں نے کہا علاج و مالجے میں ہونے والی غلطیوں کی انکوئری کر کے کاروائی کرنی چاہیے لیکن حکومت کو ایسے خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز کو دبانے سے باز آنا چاہیے گوداوری کھنی کے سرکاری ڈاکٹرز نے ڈی ایم او سے کامرڈی واقع کی تحقیقات کرنے اور ڈاکٹروں کی موتلی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے حکومت کو متنبع کیا کہ جب تک ڈاکٹرز کو انصاف نہیں مل جاتا وہ جدو جہت کو تیز کریں گے پسٹ پول منمو سانٹیٹیشن گاندی دانے ایتلا مینڈین چیزکو آلی انہید اوکا پمیٹی فرم چیزکو نی مات لڑکو نی hospital ambience ایتلا منشی چیزکو آلن آلو چینچا انتے دب پا ایک که الکک کرچیندی انہی دانتونی ڈاکٹرنی سسپینٹ جیدام اینتا ورکو کرکتر اید آلو چینچا پلس پامو کرچیندی الکک کرچیندی اید اینا کنی پسٹ پول موند دی treatment دیچ چیدی ڈاکٹرز آونا اید اوککٹ اید اوککٹی کوئی ایمزیکٹ بائٹو اید اوککٹ اید اوککٹ دانی کود ڈاکٹر ای رسپونسیبل آنی سسپینٹ چیزکو کرکتر چیزکو 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 پریسرال چیزکو ان کے بارے کے لیے توانی مشاہر کر کے لیے توانی شہر کریں تو ایسا ہو گیا ہے ہیں جو گھرنمنٹ شود تنک ہو گ رہے گیا ہے رہے دانی مجھے گا ہوا چندہین دے آپ کو سپنا چھین گیا ہے اوک کا ایک ویری جاؤ پیدا ہے اور وہ گوگر سکتے ہیں یہ کار ہو گا ہے تو کامی کر کر چیز گا ہوا کارس دے ٹیٹمنٹ کو سی ٹیٹمنٹ دیستہ رو بات ادھے ایتلا ویڈکو کرکٹ آنے نی آلوشن چاہلے ماندی نینا کامار ایڈی لو ایک پیشنٹ راڈ پائٹ کرچیندہ نی آہ کنسنڈ ڈاکٹر پہی چریل دیسک کلنہارو کنی آہ اسال راس کی ڈاکٹر لکک سمبندہ میندی میہم ڈاکٹر لے مو بایدھی جے دانکی آنکہ ٹیٹ جے دانکی آندو بोذیکنیا چیر دانکی روmbleیãyرین سلام آہ کنسنڈ ڈاکٹر پہشنٹ کر چیسر ضرور لوگا آثえー کو شرک کر Weg szere تھنہوں سے کچھ پر دائمہ چیزنے کو سب سے کرنا ہے شکل آپ کو طور پہ میں دلگا کرنا ہے شکل آپ کو کچھ پرو پہ میں دلگوں کو کچھ پیشنا کرنا ہے موسیقی دارت نگر اور پرانا بازار علاقے میں محکم پولیس کی جانت سے نرمل زلہ ایس پی ڈاکٹر جید جانکی شرمیلا آئی پیس کی ہدایت اور بھینسہ ایس پی کانتلال سباش پاٹیل آئی پیس کی نگرانی میں ٹاؤن سرکل انسپیکٹر آف پولیس راجہ رڈی کی قیادت میں کمیونٹی رابطہ پروگرام کا انخواد عمل میں لاتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی گئی اس زوران گاڑیوں کی مکمل اور مالکانہ دستاویزاد کی جانچ کی گئی اور دستاویزاد کی ادم دستیابی پر بغیر نمبر پلیٹ کے 127 موٹر سائیکل، تین تری ویلر اور ایک فور ویلر کو ضبط کیا گیا اس پروگرام میں سب انسپیکٹر آن جن میں محمد غوظ، درشن سرنیواز کے علاوہ تقریباً ساٹھ پولیس آہلکاروں نے حصہ لیا ڈاخٹمیکٹ reconsider denominator moving دون انسپیکٹر نمبر پلیٹ your عمل Director موسیقی 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 ایمیس چیئرمن ایم شیوہ کمار مخامی زہرباد ٹاؤن سابقہ بیار صدر محمد یاقوب سابقہ کانسلرز پی راملو نیتا محمد جھانگیر قریشی محمد یونوس محمد عبداللہ پارٹیکل لیڈرز محمد جمیل محمد اکرم محمد ممتاز اور سینئر صحافی محمد اختر حسین کے علاوہ محمد مبین و دیگر نے اس شادی کی تخریم میں شرکت کے آخر میں سرقیاں اور ایک بار وزیراعلا ریون ترڈی نے اپنے وزراء اور دیگر ایم ایل ایس کے ہمراہ کالشورم پروجیکٹ کا کیا معاینہ وہیں کیسی آر کا نل گنڈا میں جلسے سے کتاب کہا ہم عوام کے حق کے لیے لڑتے رہیں گے اور حکومت سے کریں گے سوال تلنگانہ میں بارہ آئی پیس اوزہ داروں کے اچانک تبادلے رچہ کنڈا پولیس کمیشنر کا بھی تبادلہ کیساند تحریک ستار آسو گینس کیلے اور بندوقیں تیار ملی کرجن کھرگے نے موڈی حکومت کو بتایا تانا شاہ تلنگانہ اسم ملی کی کارروائی اچانک کل تک کے لیے ملتوی ہیدرباد کی ڈپٹی میئر کی وزرعالہ ریون ترڈی سے ملاقات کوئنگریس میں شمولیت کا امکان یہ تھی آج کے دن بار کی ہماری خبریں ہیں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزرٹینلوں کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیض پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ دستیاب 121 گرس کے شاندار پلوٹس جہاں فیگرس کے قیمت محض 5999 روپیہ ہی ہے یعنی سنہرہ موخہ بھی اور آپ کے سرمایہ کا صحیح مخام بھی سو فیصد کلیر ٹائیڈل پاس بک رائد بندوں کی رخم والی زمین خرب وجوار میں ورلڈ ریڈ سینٹر رنگ روڈ دیگر بہتر سہولیات دستیاب آج ہی سائٹ وزٹ کیجئے اور اپنے سنہرہ مستقبل کا پیصلہ لیجئے کیونکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے میں ہی سمجھتاری ہے موسیقی